نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے یونیورسٹیاں مستقبل کا لاحے عمل دیں کولم نگار ہیں محمود شام اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org اب ہماری ساری امیدیں سترہ جولائے سے باندھ دی گئی ہیں اس کے بعد بھی وہی ہونا ہے جو چالیس سال سے ہوتا آ رہا ہے اس عظیم مملکت کے بائیس کروڑ کو یوں ہی تاریخوں میں الجھایا جاتا ہے جگرافیے سے دور رکھا جاتا ہے بارشوں کے ریلے میں بہ گئے نوجوانوں بزرگوں بچوں کرنٹ لگنے سے دنیا سے اٹھ جانے والے ہم وطنوں ہم نادم ہیں ہم غمزدہ ہیں شہر قائد کے گلی کوچوں شہراؤں گھروں میں محسور ہو کر رہ جانے والے شہریوں ہم شرمندہ ہیں ہم دکھی ہیں آپ کی عید کے دن بھی بارشوں کے اثرات سے نورد آزمہ ہونے میں گزر گئے سندھ میں کراچی سمیت تمام بڑے شہروں قصبوں گوٹھوں میں بارشوں نے تبھائی مچا دی پنجاب کیپی کے بلوچستان گلگت بلدستان آزاد کشمیر میں بھی یہی بدحالی ہے اکیس بھی صدی ہے جب پہلے سے خبردار کیا جاتا ہے کہ کتنی اور کیسی بارشیں ہوں گی پہلے ہم بارشوں کی دعائیں مانگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے پھر ہم آسمان کو تکنے لگتے ہیں کہ یہ جھڑی کب رکے گی ہم باران رحمت کے طلبگار تو ہیں لیکن ہمارے ظرف میں اتنی وسطیں نہیں ہیں کوئی پیش بندی کوئی تیاری نہیں ہے صدیان گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم ریاستوں حکومتوں قیادتوں ملکوں کی سوچ اور منصوبہ بندی کا مہور صرف اللہ تعالیٰ کا زمین پر نائب انسان ہے کہ اس کی زندگی زیادہ سے زیادہ آسانیوں سے معمور ہوتی رہے آزادی کے پچھتروے سال ہمارے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں نانا نانی دادا دادی جس بدحالی بدتری اور بے حص حکمرانی کی زد میں ہیں ہم ڈائمنڈ جبلی جشن المعاصی منانے کا سوچ بھی نہیں پا رہے اس کی ذمہ دار صرف دو ماہی حکومت نہیں ہے اور نہ ہی گزشتہ ساڑھے تین سال والی چالیس سال سے وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا دہشتگردی عامریت قومی خزانے کی لوٹ مار غریب ہوتا ملک امیر ہوتی اشرافیہ ہزاروں ارب روپے کرزوں کا بوجھ سب کچھ دیکھ لیا بلدیاتی حکومتیں بھی رہی ہیں سوبائی اور وفاقی بھی سیاسی حکومتیں بھی فوجی حکومتیں بھی دونوں کی اقتدار میں شرکت بھی رہی ہے لیکن اس عظیم خطے کا مستقبل شہروں کی انسانی ضروریات کے مطابق منصوبہ بندی انسان کی جان و مال کی حفاظت زندگی کی آسانیاں قیادتوں کی ترجیحات میں نہیں رہی ہیں ہم نے زمانے سے آگے کا نہیں سوچا زمانے کے ساتھ آنے کی کوشش بھی نہیں کی چالیس سال میں ہر حکمران کو ایک دوسرے پر الزمات آئیت کرتے دیکھا اب وقت کا تقاضی یہ ہے کہ یہ رونا دھونا بند کریں آئندہ ترجیحات کا تعین بہت غور و فکر عوام سے ماہرین سے مشورے کے بات کیا جائے تاریخ سوال کرتی ہے کہ کیا ریاست پاکستان ناکام ہوئی ہے نہیں کیونکہ اس ریاست کے شہری جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو انہیں سوار دیتے ہیں دبائی بہرین سعودی عرب برطانیہ امریکہ کینیڈا ناروے سب اس کی گواہی دے رہے ہیں یہ اپنے وطن کو بھی سوار سکتے ہیں اگر انہیں فیصلہ سازی میں شریک کیا جائے دراصل ناکام ہماری سیاستی اور فوجی قیادتیں رہی ہیں انہوں نے ملک کی فکر ہی نہیں کی اپنی ذات کا سوچا اپنے خاندانوں کی خوشحالی ترجیح تھی اسی میں وہ کامیاب رہے ان کی ترجیح اب بھی یہی ہے اب ان کی طرف دیکھنے ان کی طرف سے کسی اشارے کا انتظار کرنے کے بجائے پاکستان کی عوام کو پاکستان کی منصوبہ بندی کرنا ہوگی پاکستان کے نوجوان نا اہل نہیں ہیں یہ ناسا سے پوچھیں امریکہ برطانیہ یا آسٹریڈیا کی یونیورسٹیوں سے دریافت کریں مگر اب پہل کرنا ہوگی انجینئرز ڈاکٹرز تاجر سنتکار ٹیکنیشن پلمبرز سوفٹوئر ماہرین ماہرین معیشت ماہرین تعلیم کو آگے آنا ہوگا اب ماشاءاللہ پاکستان کے ہر ظلہ میں ایک یا دو یونیورسٹیاں قائم ہیں انہیں پاکستان میں بہتر حکمرانی کا محرک بننا ہوگا طلبہ اسادزہ دونوں اپنے وطن کے لیے فکر مند ہیں یہ اپنے اپنے علاقے کے درد مندوں سابق فوجیوں پروفیسروں اسکولرز پر مشتمل گروپ بنائیں اپنے علاقے کے وسائل دریاؤں زرخے زمینوں مادنی زخائر کے حوالے سے اپنے مسائل کا ہر تجویز کریں کتنے پل بننے چاہیے کتنے ڈیم پانی کے زخیرے بجلی کی پیداوار آن لائن کاروبار مال مویشی اناج کی افضائش آئندہ دس سے پندرہ سال کے لیے منصوبے امکانی رپورٹیں تیار کریں اپنے ایم این اے ایم پی اے کو یونیورسٹی میں طلب کریں اس کو کائل کریں کہ وہ یہ منصوبہ قومی صبحی اسمیلوں میں پیش کریں اس طرح سارے ازلہ کی ضروریات اور وسائل سامنے آ سکیں گے یہ حقیقی نقشہ ہوگا سرکاری دفاتر والے غیر حقیقی عداد و شمار نہیں ہوں گے سرکاری اور غیر سرکاری یونیورسٹیوں کی ایک ملک گیر تنظیم وجود میں لائی جا سکتی ہے ہر یونیورسٹی اپنے علاقے کی ایک ویب سائٹ بنا سکتی ہے اس کے ذریعے اپنی ترجیحات عوام تک پہنچا سکتی ہے اس طرح سوشل میڈیا کا مصبت استعمال ہو سکتا ہے اس وقت تو اس طاقتور وسیلے سے چالیس سال سے بدترین حکمرانی کرنے والے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو لطیفوں میں افسانوی کہانیوں سے محضوظ کیا جا رہا ہے انہیں مصبت فرائض کے لیے متحرک نہیں کیا جاتا ہم حکمرانوں اور رہنماوں کا تمسخور ارا کر مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے مقام پر اسی طرح بیٹھے ہیں پاکستان کی عوام نا اہل نہیں ہے بے حص نہیں ہے انہیں درست سمت میں لے جانے والا قائد جب بھی ملتا ہے تو وہ اس کے دست و بازو بن جاتے ہیں اس کی طاقت میں ڈھل جاتے ہیں اب ان عوام کو یونیورسٹیوں کے ذریعے خود قیادت سنبھالنی چاہیے سیاسی اور فوجی حکومتوں سے امیدیں نہ باندھیں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں ایڈی، اخوت، سٹیزن فاؤنڈیشن، انڈس ہسپٹل، پروفیسر عدیب ریزوی کی علاجگاہ ملک میں کئی اور ادارے جو علاج اور تعلیم میں ریاست کی ذمہ داریوں کا متبادل بنے ہوئے ہیں اسی طرح متبادل بہتر حکمرانی کے لیے بھی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے انداز فکر بدلیں نقطہ نظر تبدیل کریں وقت یہی ہے ورنہ بہت برا حال ہوگا یونیورسٹیاں، ماہرین، پاکستان کو ایک خوددار، خودمختار، خوشحال ملک بنانے کے لیے اپنی صلاحیتیں آزمائیں سوشل میڈیا کے ذریعے حکمرانوں اور اداروں پر دباؤ بڑھائیں فیصلہ سازی میں اس طرح اپنی شراکت کو یقینی بنائیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی